اچھا سر جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر اکوال صاحب نے بھی کہایا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں سروں کو کناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے مجودہ جو حکومت ہے اس میں جو نظام حکومت ہے اس میں مطلب ایک نشائی جو ہے نیم پاگل وہ بھی ووٹ دیتا ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے ایک سکالر ووٹ دیتا ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے میرے خیال میں نشائی کی ووٹ زیادہ ہونی چاہی ہے اس کی وجہ ہے کہ نشائی جو ہے وہ تو اپنے گھر کا سمان بیچ کے نشاہ کر رہا ہے نا سکوالر تو آپ کی جیبوں سے اتھیار ہے اس کی ووت آ دی ہونی ہے یہ ملکل آپ کے ساتھ میرا سوال یہ کہ پیتی سکوالر ملکل کوئی نہیں ترے آپ نے دیکھ نیچرل بات ہے جی دیکھیں نا تو وہ کیسے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر نہ تو دین ہے اور نہ ڈاکٹر اقبال کے شعر جو ہیں وہ کسی آپ ثموت میں پیش کر سکتے ہیں انہیں بھی غلطی لگی ہے تو ہم تو نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں جی جی میں آپ ہوتا ہے لوجیکل نہیں ٹھیک بلکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ڈیموکرسی کو ہم حلال سمجھتے ہیں ویسٹر ڈیموکرسی کو جسے ڈاکٹر اقبال نے کرٹیسائز کیا ہم اسے کفر سمجھتے ہیں حلالوں اور عام کا فیصلہ کسرت رائے نہیں کر سکتی آپ تو کہہ رہے نا علماء کی وورڈ میں کہتا ہوں جی علماء کابے کی چھت پہ بھی چھٹ جائے نا سارے اور کہیں کہ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے تو ہم اسے بھی ریجیکٹ کریں گے نہیں تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کسرت رائے حلال کے اندر ہوگا حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے علماء بھی نہیں کریں گے ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی ڈیموکرسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جس میں حلال کا فیصلہ ہو کسرت رائے سے مثلا کسرت رائے یہ ہے کہ کسی دو شہروں کے درمیان ٹرین چلنی چاہیے یا موٹر وے بننی چاہیے تو کسرت رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ٹرین سوٹے بل ہے یا موٹر وے سوٹے بل ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے آپ اپنی رائے ہمار کریں فیزبیلیٹی بورڈ بنائیں لوگوں کو کائل کریں ٹھیک ہے باقی میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو کہنا ہے تولہ نہیں جاتا مجھے یہ بتائیے اگر آپ یہ مان لیں کہ ایک پڑھے لکھے اور انگ پڑھے کی ووٹ برابر ہونا یہ اہب ہے تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ انگ پڑھ گوالہ جو بحیث کی پرورش کرتا ہے ایک پی ایچ ڈی خواہ اسلامیاد میں ہو یا عربی میں ہو یا مفتی آزم ہو کیا وہ بحیث پال سکتا ہے یا وہ گوالہ پال سکتا ہے اور اس کے دودھ کے اوپر آپ کے بچے جوان ہو رہے وہ تو کہے گا سرکار میری ووٹ دو کے برابر کریں مفتی تو مجھ سے دور لیتا ہے یہ تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی میں محنت کرتا ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے تو یہ دنیا نے سرکار کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کا آخری حال یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں مفتی آزم ہے ازین میں رکھیں جیہاں یہ کیمرہ مین بیٹھے میں ہے یہ تو کہیں گے میں میڈیا کی فیلڈ میں میری ووٹ دو کے برابر ہون چاہیے تو میں کوئی پائی تیری ویک او دی ویک اس کے علاوہ یہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے ہاں اب اس کا حال کیا ہے حال یہ ہے کہ آپ رای امہ ہموار کریں دیکھیں تیوب اردگان نے رای امہ ہموار کی ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اتنی سٹرانگ نہیں تھی جتنی ترکی کی تھی یہ تو شاید نہیں ان کے مقابلے پہ لیکن ایک عوامی لیڈر آیا ہے اس نے پچاس سال پرانا مسئلہ حال کیا استمبول کا میر جب وہ بنا پانی کا مسئلہ تھا کرتے کرتے وہ پرائیم نیسٹر بنا تین دفعہ الیکٹ ہوا اس نے اس کو پرائیم نیسٹر والے نظام کو صدارتی نظام میں کنورٹ کیا لیڈر ہے نا تو آپ نے دیکھا ہے آج تک آپ نے سنا تھا کہ اتنی سٹرانگ فوج اور اس کے سامنے آگے عوام لیٹ رہی ہیں ان کے ٹینکوں کے سامنے پاکستان میں ایسا نہیں کبھی بھی ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کی ایک وجہ ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے اور وہ فوج کے پاس وہ گدر سنگی ہے کہ جب تک وہ مسئلہ آپ حال نہیں کرتے نا کبھی آپ یہ ان سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مذہبی ہے اور مولوی ان کے علاقار ہیں ترکی کی جو فوج تھی نا وہ تھی سیکلر ایتھیسٹ اور وہاں پولنیکل لیڈر جو ہے مذہب کا نام یوز کرتا تھا اس لیے مولوی برے وقت میں مسجدوں سے اعلان کر کے اردغان کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ ان سے پہلی تنگ تھے کہ یار یہ تو ہائی سارے اس طرح ہیں پاکستان میں فوج تو مذہبی ہے ہر کینٹیری میں آپ کو مسجد نظر آتی ہے اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ اوبر کے نعرے اور یہ سب کچھ یہاں پہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کرتا ہے اس لیے سیاست دان مار کھا جاتا ہے ویسے یہ حقیقت بات ہے کہ سیاست دان بھی مذہب کو یوز کرتا ہے اور فوج بھی مذہب کو یوز کرتی ہے یہ جو فوج کے پاس ایج حاصل ہے نا اس کی برے سے پاکستانی فوج کے آگے ٹینکوں کے آگے کوئی نہیں لیٹے گا آ کے یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ یہ کہ یہ مشرف والا نظام اگر تھوڑا عرصہ چلتا نا تو آپ نے دیکھا تھا خلاف بھی نفرت آئی عوام میں فوج کے خلاف نفرت آئی کتنی نفرت آگی تھی وہ بڑی مشکل سے بعد میں اوور کام ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھلا معاملات دیکھیں آپ اگر اوورال دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا اور دوسرا ٹرکی کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ عقیقہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ اے آر وی یا جیو نہیں دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں بی بی سی جہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں وہ یورپ کے اندر رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ڈیموکریسی کے کتنے فائدے ہیں اس لیے وہ ڈکٹیٹر شیف سے ٹکرا آ گئے ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈکٹیٹر شیف وہ تو کہنے جی کوئی ایک ڈنڈے الہو کمران لے کیا ہو ڈنڈے الہو تھوڑے آئے نے کوئی ایک رتی برابر بھی انہیں کام کیتا ہے لال مسجد کی ایکٹیوٹی ہوئی اور فوج کے خلاف یہاں پر نفرت پھیلی تو ان کے ڈکٹیٹرز نے کیا دیا ہے امت کو چھوڑیں